بڑا آسان کام ہے بچے سب ہی کہیں بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں کی نہیں کرتے کرنا بھی چاہیے یہ نیت کریں کہ میرے آقا کی سنت ہے بچوں سے پیار کرنا اب بچوں سے سنت سمجھ کے پیار کریں گے اس پر بھی جب سواب لیں مجھے آپ یہ بتائیں تقاضہ کرتے ہیں واشروب جاتے ہیں سنت طریقے سے آپ واشروب بھی چلے جاتے ہیں رب اس پر بھی نیکیاں دیتا ہے تو سنت طریقہ جب یہ سنت رسول چہرے پہ سجائیں گے نیکیاں نہیں ملے ارے بھئی گندگی دھونے پر سواب لہا ہے تو مجھے بتائیں یہ مبارک سنت سجانے پہ سواب نہیں ملے گا اس سے آپ کا حسن جاتا رہے گا آپ کی ویلیو جاتی رہے گی نہیں بھائی ہرگز نہیں اسی طریقے پر آپ بزار سے آ رہے ہیں دل میں آیا چلو جی کیلے ہیں سستے ہیں جیب گنجائش دیتی ہے لے کے چلا جاتا ہوں تھوڑی سی توجہ کرنا اب یہ لیتے وقت تھوڑی سی نیت کر لینا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے شمائل کبرہ میں یہ روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب تم بزار سے واپس آؤ تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سمان لیتے آؤ اس لیے کہ ان کو تمہارا انتظار رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لے کہ آئے گنابہ جی گئے ہیں دادا جی گئے ہیں چاچا جی گئے ہیں بڑے بھائی گئے ہیں تو جناب اب جب یہ نیت کر لیں گے کہ حضور کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں یہ بزار سے پھل فروٹ اور ٹافیہ تک لے کے آنا اس پر اللہ کریم سنت کا سواب بتا اب مجھے بتائیں کہ دیر لگی سواب لینے کیوں جی کوئی لگی دے یہ کس کے وسیلے سے منا سبسل کیا خیال ہے انگریز کافر ہندو سکھ یہودی عیسائی ہائیس وہ بزاروں سے چیزیں لے کے نہیں آتے سب ہی لے کے آتے ہیں وہ صفائیہ نہیں کرتے وہ بچوں سے پیار نہیں کرتے سارا کچھ کرتے ہیں یارو لیکن ہمارا ایمان ہے ان کے خاتے میں کوئی نیکی نہیں لکھی جاتے یہ ان کو یہی پہ سب کچھ دے کہ ختم کر دی جاتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے وہ سب کچھ کر لیں لیکن ان کو انعام اور سواب اس لیے نہیں ملے گا ان کے پاس نسبت مصطفیٰ نے ان کے پاس محبت مصطفیٰ نہیں ہے اس کے پاس نسبت مصطفیٰ ہے وہ کالے رنگ کا ہے وہ ہمشی نسل کا ہے اس کے ہونٹ موٹے ہیں وہ ذات کا غلام ہے وہ رہنے والا گاں کا ہے آنے والا دہات سے ہے اچھی سواری کوئی نہیں اچھا لباس کوئی نہیں ارے اچھا ہسا 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 کوئی نہیں ہے لیکن شان یہ ہے رب کہتا ہے بلال بلال کو حکم ہوتا ہے بلال خانے کعبے کی چھت پہ چڑ جا میرے آقا کہتے چڑ جا بلال بھٹا ہوا جوتا اتارنے لگے میرے آقا نے کہا بلال کیا کر رہا ہے یا رسول اللہ بھٹا ہوا جوتا ہے اس کو اتار پہ چھت پہ چڑوں گا میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں یہ بھٹے ہوئے جوتے سمیت خانے کعبے کی چھت پہ چڑ جا دنیا والا کو پتا چل جائے جو میرے آقا کا غلام بن جاتا ہے ایمان وارے توجہ کرنا جو میرے آقا کا غلام بن جاتا ہے ساری دنیا نیچے رہ جاتی ہے اس کا جوتا بھی اچھا ہو جاتا ہے